بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ایمان والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لئے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلی کتاب دی گئے پھر ان کی مدت دراز ہو گئی ان کے دل شخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں تو ناظرین اکرام اللہ حرب الرجت نے قرآن عزیز فرقان حمید میں تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایمان والوں کے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں تو ایک ڈاکو تھے جن کا نام تھا فضیل بن آیاز حضرت فضل بن موسیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل بن آیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ سے یہ پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے سرخص کے درمیان داکازانی کیا کرتے تھے اور ان کی تہبہ کا جو شباب ہے انہیں ایک لونڈی سے عشق ہو گیا یعنی ایک عورت سے عشق ہوا ایک مرتبہ وہ اس کے پاس جانے کے لیے دیوار جو ہے وہ پھلانگنے لگے دیوار پر جب چڑے اس وقت کسی کی قرآن پڑھنے کی آواز آئی اور وہ یہ عید پڑھ رہا تھا عَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا عَنْتَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ اے ایمان والوں کے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں حضرت فضیل بن عیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیوار پر گھڑے تھے جو ہی آپ نے اس عید کو سنا تو بے اختیار آپ کے موہ سے یہ نکلا کیوں نہیں میرے پروردگارِ عالم وہ وقت آ گیا ہے کہ تیرہ بندہ فضیل بن عیاز تجھ سے ڈر گیا ہے تو ناظرینِ کرام آپ دیوار سے جو ہے اتر پڑے اور رات کو ایک سنسان اور کھنڈر نمہ مکان کے اندر جا کے بیٹھ گئے وہاں ایک کافلہ موجود تھا شرکائے کافلہ ایک دوسرے سے یہ بات کر رہے تھے کہ بعض کہہ رہے تھے کہ رات کوئی شفر تہہ کر لیتے ہیں اور بعض کہہ رہے تھے کہ کل شبہ ہوگی پھر کافلے کے ساتھ ہم روانہ ہوں گے تو جب پوچھا گیا کہ رات کو نہ جانے کی وجہ کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں فضیل بن عیاز نامی شخص رہتا ہے جو ڈاکو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حملے میں ہم آ جائیں اور ہمارا سمان وہ سارا لوٹ کے جو ہے وہ لے جائے فضیل بن عیاز ڈاکو یہاں رہتا ہے اس کے اطراف میں کہیں نہ کہیں وہ ڈاکہ زنی کرتا ہے حضرت فضیل بن عیاز بھی وہاں تشریف فرمان تھے اور ان ڈاکو کی ساری باتوں کو سن رہے تھے اور غور کر کے کہنے لگے ہائے افسوس میں رات وقت بھی گناہ کرتا ہوں اور میرے گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ مجھ سے خوف زیادہ ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے پاس اس حال میں لیا کہ میں نے اپنے جرم کو چھوڑ دیا اور اپنے جرم سے میں نے رجوع کر لیا حضرت فضیل بن عیاز صبح اٹھے جن کا مال لوٹا تھا ان کے پاس گیا ان کا مال واپس کیا اور تذکرہ دولہ علیاء کے انتر یہ بات موجود ہے کہ حضرت فضیل بن عیاز نے جب سب کا مال لوٹا دیا تو ایک یہودی رہ گیا جن کا مال لوٹا تھا ان کے پاس گئے اور جا کر کہا میں فلان ڈاکوں ہوں جو فلان وقت میں تمہارے گھر میں چوری کے لیے آیا تھا آج میں نے توبہ کر لی ہے اور میں نے تیرا سمان لوٹا تھا تو مجھے معاف کر دے یہودی کہنے لگا میرا سمان پورا کر دے میں تمہیں معاف کر دوں گا فضیل بن عیاز نے کہا میرے پاس مال تو نہیں ہے تو یہودی نے کہا پھر ایشہ کرو کہ میرے ہاں ملازم بن کے رہو غلام بن کے رہو اور میرا کام کرو جب میرے مال کے پیسے پورے ہو جائیں گے اور میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہیں جو ہے وہ اجازت دے دوں گا حضر فضیل بن عیاز اس یہودی کے پاس نوکری کرنے جو ہے وہ شروع ہو گئے تو گرامی ہیں قدر حضرات حضر فضیل بن عیاز نے چند ماہ یا چند سال وہاں پہ جب کام کیا تو یہودی کی پیسے جب پورے ہو گئے مال کی قیمت جو چوری کی تھی اس وقت کہا کہ آج مجھے اجازت ہے میں جا شکتا ہوں اس وقت یہودی نے کہا جاتو ایک کام کرتے چلے جائیے کہ وہاں کونے کے اندر ایک بوری ہے اس بوری کے اندر جو ہے وہ کچھ اشرفیاں ہیں کچھ شونہ ہیں وہ اٹھا کے لاکہ مجھے دے دو حضر فضیل بن عیاز گئے اور اس بوری کو اٹھایا اور جو ہے یہودی کے پاس لاکہ رکھ دیا یہودی نے جب اس بوری کی گیرہ کو کھولا اور اندر سے کچھ شونہ نکالا کچھ چاندی نکالے کچھ ہیرے کچھ جوارات اس طرح کے زیورات کی چیزیں نکالیں اور یہ یہودی جو ہے وہ مشکرانے لگا تھا جب کے ساتھ حضر فضیل بن عیاز بھی یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے تو حضر فضیل بن عیاز نے کہا تمہارے حسنے کی وجہ کیا ہے یہودی کہنے لگا کہ اس بوری کے اندر جو ہے سونا چاندی ہیرے جوارات نہیں تھے بلکہ اس کے اندر تو مٹی بری ہوئی تھی تو حضر فضیل بن عیاز کہنے لگے پھر اس کے اندر ہیرے جوارات یہ کہاں سے آئے اس وقت یہودی نے کہا میں نے تورات کے اندر مصطفیٰ کی امت کی نشانی کو میں نے دیکھ پڑا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی امت میں سے جو شچے دل سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف فرما دے اس کے بعد اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں اللہ اس کو بھی سونا چاندی بنا دیتا ہے اور وہ یہودی ادر فضیل بن عیاز کے قدموں میں گر پڑا کہنے لگے کہ تو بھی سچا ہے تمہارا دین بھی سچا ہے تمہارا نبی بھی سچا ہے تمہاری کتاب قرآن بھی سچی ہے اور مجھے حضور کا کلمہ پڑھ کہ حضور کا غلام بنا دے اس کے بعد فضیل بن عیاز اٹھے اور مکہ مقورم امہ میں حاضری دی اور ساری زندگی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے مجاوری میں جو ہے وہ گزار دی تو ناظرین اکرام ایک آیت تھی جو ان کے سینے پہ جو ہے جا کے لگی اور ان کی زندگی کو بدل دیا کاش آج ہمارے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے احساس پیدا کر دے تاکہ ہم قرآن کو پڑھیں قرآن ہمارے سینے میں اتر جائے اور اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے آمین